تبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سوگت ہے آپ کا دستک میں دستک میں اس وقت ایک بڑی خبر ایودیہ رام مندر کو لے کر آ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ایودیہ میں رام مندر کی جو تاریخ کا اعلان ہوا ہے شلان نیاز کی اس پر اب سوال بھی کھڑا ہو چکا ہے اور یہ سوال جگت گروہ شنکر اچاری نے کھڑا کیا ہے رام مندر کے بھومی پوجن کے مہرت پر یہ سوال کھڑا کیا گیا ہے اور یہ کہا ہے جگت گروہ شنکر اچاری نے کہ انہیں پانچ تاریخ پر آپتی ہے پانچ اگست جو تیہ ہوئی ہے اس پر آپتی ہے اس کی پرکریا پر آپتی ہے مہرت کی یہ گھڑی شب گھڑی نہیں ہے مندر نرمان کے لیے جنتا کا پیسہ لگا ہے تو جنتا کی رائے نہیں جانی چاہیے اور انکور وارٹ مندر جو کی کمبوڈیا میں ہے اس جیسا مندر بنایا جانا چاہیے پرکریا پر ہی انہوں نے سوال کھڑے کیے ہیں اس کی بھویتہ پر سوال کھڑے کیے ہیں کہا کہ مندر ایسا ہونا چاہیے جہاں آنے والے بھکتوں یعنی کہ ہم جنتا کے لیے بھگوان رام کے درشن سلپ ہم دو رام بھکت ہیں رام مندر اگر کوئی بناتا ہے اور صحیح ڈھنگ سے بناتا ہے تو ہمیں پرسنتا ہوگی لیکن اس کے لیے اچھتی تھی اچھت مہورت ہونا چاہیے جس مہورت میں یہ ہو رہا ہے یہ عاشق گھڑی ہے یہ ہم لوگوں نے اچھی طرح سے بھدوانوں سے بجار کرنے کیا ہے شنگرہ چاری نے نہ صرف مہورت کے تاریخ پر سوال کھڑے کیوں ہیں بلکہ جگت گروہ سورپنند مہاراج شنگرہ چاری نے رام مندر کے موڈل پر بھی سوال کھڑے کی ہیں موڈل تیار کیا جائے وہ موڈل ایسا ہو جس پرکی سبلو سورہ پتہ سے بھگوان کا درشن کر سکیں اور یہ اتحاسی مندر بنایا جائے کیونکہ بار بار یہ کاری نہیں ہوتا ہے اور جب جنتہ کے پیسے صحیح بننا ہے تو جنتہ کی رائے بھی اس کے لیے لی جانے چاہیے یہ ہمارا ایسا مندر کا تھنگ ہے تو ایودھیا میں رام مندر کی تاریخ نرمان کی پرکریا پر شنگرہ چاری کے یہ سوال تو ضرور ہیں لیکن ایودھیا میں رام مندر نرمان کی تاریخ تیہ ہو چکی ہے پانچ اگست کو رام لالا کی مندر کا بھومی پوجن ہوگا یہ دن کافی وشیش ہے گرہ نکشتروں کا عدبھت سیوگ اس دن ہے شب مہرد کے ساتھ شب منگل دن ہے پورا برمان پانچ اگست کو ایودھیا کی دیویتہ کا گواہ بنے گا موسیقی موسیقی تناتن دھرم میں کسی بھی شب کارے کا شری گانیش کرنے سے پہلے گری نکشتروں کا صحیح یوگ دیکھا جاتا ہے اب یہاں تو مسئلہ رام لالا کے مندر کے شلان نیاز کا ہے تو ایسے میں ویدوانوں نے سب سے شب مہورد نکالا ہے ویدوانوں کا کہنا ہے کہ اس مہورد کے دوران پورا برمانڈ ایک لائے میں ہوگا پانچ اگست یعنی بھومی پوجن کے دن پورے دن دھنشتہ نکشتر ہوگا دھنشتہ نکشتر کسی بھی شب کام کو کرنے کے لیے سب سے بہترین مانا جاتا ہے اتنا ہی نہیں جب مندر کے لیے بھومی پوجن ہوگا تو اس دوران ابھیجیت مہورد ہوگا یہ ابھیجیت مہورد دن میں صرف 48 منٹ کے لیے آتا ہے اسی 48 منٹ کے اندر بھومی پوجن کی پرکریہ پوری کر لی جائے گی مانتا ہے کہ ابھیجیت مہورد میں کیا گیا کوئی بھی کام بے حد سفل ہوتا ہے سب سے بشیش بات یہ ہے کہ سویم بھگوان رام کا جنب بھی ابھیجیت مہورد میں ہی ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے مندر کے نرمان کا کام بھی ابھیجیت مہورد میں ہی شروع ہونے جا رہا ہے بھومی پوجن کی پرکریہ سماپت ہوتے ہوتے شت بھیشا نکشتر شروع ہو جائے گا یہ نکشتر بھی بے حد خاص مانا جاتا ہے ایسا جوتیس ساسٹر میں کہا جاتا ہے اور پرتی دن دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو 28 نکشتر جو ابھیجیت ہے ابھیجیت مہورد اتینت پرم کلیانکاری اور بیبھاو سالی اتحاس کی رچنا کرتا ہے جب اس مہورد میں کوئی بھی کاری کیا جائے تو اس کی سمپن ہونے پر کوئی بھی سنکہ کا بھی سہ نہیں ہوتا جیسا کی جوتشا چاریوں اور ویدوانوں کا مت ہے پانچ اگست کو گری نکشتروں کا بے حد پرہاوکاری سا یوگ بن رہا ہے سب سے خاص وہ پل ہوگا جس میں بھومی پوجن کیا جائے گا وہ ابھیجیت مہورد دو پہر 12 بجے سے ٹھیک 24 منٹ پہلے شروع ہوگا اور 12 بج کا 24 منٹ پہ ختم ہوگا دیو مندر کے بھومی پوجن اور شلان نیاز کے لیے ضروری ہے کہ نیو جتنی گہری اور مضبوط ہو شکر اتنا ہی انت جاتا ہے تب ہی کہتے ہیں تم بنو گمبد محل کے نیو کا پتھر بنو میں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نیو خودتے سمیں گرہ گن وششت تیتھی ہو چندرما بہت شب نکشتر میں وستیت ہو سوری شب راشی میں ہو اور سب ہی گرہ مل کر ایسی درشتی ڈالیں جس سے کہ وہ مہورت دھن میں ہو جائے اور یہی بجا ہے کہ ایسا شب مہورت لیا گیا ہے جس میں دیتیا کا چندرما ہے سوری اپنے شب راشی کرک میں ستھت ہیں اور تلا لگن میں مندر کا مہورت یعنی اس کے لیے شلان نیاز کیا جائے گا بھومی کا پوجن کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک آفچارک شروعات ہوتی ہے مندر کے شری گنیش کی اور سب ہی لوگوں کو انتظار ہے اسی مانگلک مہورت کا جس میں پندرہ یوگ پندرہ گن ایک ساتھ اپستے تھے ان سب شب سنیوگوں کے علاوہ پانچ اگست کا دن اور بھی کئی مائنوں میں بہت وشیش ہے پانچ اگست کو بھدوار کا دن ہے جو بھگوان گنیش کی آرادنا کا بھی دن ہے اس دن سروارت سدھی یوگ بھی بن رہا ہے بھدوار کا دن بھگوان گنپتی کے آراد دیوتا کا دن اور ساتھ میں سروارت سدھی یوگ کی رچنا ہو رہی ہے تو سروارت سدھی یوگ میں کیے گئے سبھی کارے اوصلہ ہی سفلتا پردان کرتے ہیں جب کارکرم کا پرارم بھو رہا ہے تو دھنسٹا نکشتر ہے دھنسٹا نکشتر کا بھومی سے گہرا سمبند ہے اور اس نکشتر کے شوامی منگل گرہ ہے جو بھومی کے کارک دیوتا ہے گرہ ہے اس نکشتر میں بھومی پوزن کا کارکرم اتینت اتتم ہے کل ملا کر کہیں تو بھدواروں کے مطابق پانچ اگست کو سب شبیوگ اور سارے سکھت سنیوگ کا سنگم ہے نکشتروں کے بیچ غزب کا تالمیل ہے ان ساری درشتیوں کو دیکھتے ہوئے راشت کا جب نائک جب راشت کیا بھی سکے نائک کہ بھب دربی اور مندر کے نرمان کا بھومی پوزن کرے گا تو وہ عدبود سنجوگ ہوگا دھنیشتہ نکشترہ سدھویسا کا یوگ ہے ایسے ترپوشکر یوگ میں اور سربارتشد یوگ بھی ہے اس سمیں عفجت مورت میں اس بھومی پوزن کا عفجت مورت میں ہی بھگوان سری رام لالہ نے اپنا جنم بھی لیا تھا تو ایسے وگرہ وان برمہنڈ کے نائک بھگوان سری رام کا ہزاروں ورسوں سے ہم لوگ انتجار کر رہے تھے جس مندر کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا اس کے نرمان کی شروعات ہونے والی ہے مندر کو بنانے کے لیے سب سے بہترین انتظام تو کیے ہی گئے ہیں ساتھ ہی مہورت کے حساب سے سب سے منگلکاری یوگ اور نقشتر کا سنیوگ ڈھونڈا گیا ہے پرانسی سے روشن جائے سوال کے ساتھ سنجے شرما دلی آج مندر کو لے کر صدیوں سے انتظار تھا آیودہ میں رام مندر کو لے کر صدیوں سے انتظار تھا قانون کی چوکھٹ پر معاملہ برسوں تک چلا لیکن پچھلے سال نو نومبر کو جب سپریم کورٹ نے رام مندر نرمان کے لیے راستہ صاف کیا تو تیاریاں تیز ہو گئے پانچ اگست کو آیودہ میں بھگوان رام کے مندر کا بھومی پوجن چاندی کی ایٹ سے کیا جائے گا اور اس دن کیا کیا ہوگا رام مندر میں کیا کیا ہوگا دیکھیں اس ایکسکلوسف رپورٹ میں دیکھیں گی دیویتا دیکھیں گی دیویتا دیکھیں گا ایودہ میں الوقت نظارہ سب کچھ ہوگا شب منگل ایودہ میں بھگوان رام کے مندر کا بھومی پوجن چاندی کی ایٹ سے کیا جائے گا پھر مندر نرمان کا کام شروع ہو جائے گا سادھو ہوں گے سنت ہوں گے پیٹھا دیشور ہوں گے آیودہ واسی ہوں گے نیتا ہوں گے منتری ہوں گے اس خاص موقع پر پردھان منتری نرمان نرمان کا بھومی پوجن کیا جائے گا دیکھیں اس میں بسیس خیال یہ رکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی پرکار کی دھارمک تروٹی نہ ہونے پائے تو ہمارے ویدوان پراتہ کال آٹھ بجے سے وہاں لگ جائیں گے اور وہاں پوزن ارچن سمپرن کرانا شروع کر دیں گے چونکہ یہ ویدھی ہے دو ڈائی گھنٹے کی ویدھی ہے پردھان منتری جی گیارہ بجے وہاں سلہ نیاز کریں گے گیارہ بج کے 22 منٹ کے بعد وہ سلہ نیاز کریں گے ابجت مہورت میں اور وہ چاندی کی ایک سلہ بنائی گئی ہے وہاں کے جو مہانت نرط گپالداز جی مہارات جی ہیں اس ٹرشٹ کے انہوں نے یہ بھی وستہ کی ہے اور اس کے تحت وہ سلہ کا وہاں نیاز کریں گے پوزن کریں گے اور جس چھن میں مہورت ہے اسی چھن میں پردھان منتری جی وہاں سلہ نیاز کرنے کے بعد باقی پھر جو ہے ان کو جے جے گھوش کے سواد ان کا سواگت کیا جائے گا اور کاسی ودود پرشت کی اور سنکے ان کو ایک عوی نمدن پتر بھی پردان کیا جائے گا پانچ اگست کو ایودھیا میں دیویتہ اپنے چرم پر ہوگی صبح سے ہی گونچتی رام دھن کے بیچ مندر کے لیے پوجہ کی شروعات گنیش پوجن کے ساتھ ہوگی شری رام رکشہ سترود کا پارٹ ہوگا اس کے بعد دوسرے دھار میں کام ہوگے ودوان سادھو سند صبح آٹھ بجے سے ہی ساری تیاریوں میں جھٹ جائیں گے اس کے تیاری نیاز کے مہند سوامی نردی گوبال داس نے کر رکھی ہے وارانسی سے آئے دو سندوں میں سے ایک سند بھومی پوجن میں شامل ہوں گے ہمارے پرسندتہ کا آقلم آپ اتنے سے کریے کہ ہم اس بھاگیسالی پیڑھی کے سادھو سنیاسی ہیں کہ جو بھاگیسالی پیڑھی پانچ سو ورسوں کے شنگھرس میں ہندو سماج کے بیجائے کی ایٹ بھارت کے ورطمان پردان منطری کے دوارہ سری رام جنمستان پر بھاپے رام مندر نرمار کے لیے رکھی جائے گی اور ہم ان اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے سیس پوری دنیا کا بیرات ہندو سماج آپ کے کائمرے کی نگاہوں سے اس گھٹتے ہوئی ایتیہاسی گھٹنا کو دیکھ رہا ہوگا اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے اور پرسندتہ کیا ہو سکتا دس پل آیا ہے لہٰذا نیموں کا بھی پالن کیا جائے گا بھومی پوجن والی جگہ پر کم ہی لوگوں کو آنے کی انمتی ہوگی فارانسی سے روشن جیس وال کے ساتھ سنجی شرما ڈلی آج تک رام مندر کا جو ڈیزائن تیار کیا گیا ہے اس میں پہلے والے ڈیزائن کی طلعہ میں کئی ساری بدلاف بھی کیے گئے ہیں اس میں مندر کی بھویتہ کا خیال رکھا گیا ہے بھکتوں کی سہولیت کا بھی دھیان رکھا گیا ہے آج تک کو نئے رام مندر کی ایکسکلوسف تصویریں ملی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مندر کے آرکیٹیکٹ نکھل سومبورہ نے بھی ہمیں اہم جانکاری دی ہے رام بھکتوں کا سپنا ساکار ہونے والا ہے آیودھیا کی پاون دھرتی پر بھوی مندر بننے والا ہے مندر کی تیاری میں جھٹے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مندر اتنا منوہاری ہوگا کہ دیکھنے والے اپنی نظریں نہیں ہٹا پائیں گے ویسے تو آندولن کے دور میں ہی پتھر تراشے جانے لگے تھے مندر کا موڈل بھی تب ہی بنا لیا گیا تھا لیکن اب اس ڈیزائن میں بدلاؤ کیا گیا ہے اس بدلاؤ کے بعد مندر کی وشالتہ اور بھویتہ دونوں بڑھ جائیں گے سب سے وشیش بات یہ ہے کہ آیودھیا کا یہ رام مندر کئی ماملوں میں انوٹھا ہوگا پہلے تو آپ کو نقشہ دکھاتے ہیں یہ اس کی 3D پرینٹ ہے ساتھ ہی یہ مندر کا نقشہ ہے اس سے پہلے جو مندر کی ڈیزائن تے کی گئی تھی وہ دو منزلہ مندر تھا لیکن اب مندر تین منزلہ ہو گیا ہے ایک دو اور تین آج ہم آپ کو سلسلے وار ڈھنگ سے بتاتے ہیں کہ نئے مندر کی کیا ہے وشیشتہ اور اس میں کیا ہوگا سب سے علاق آج تک کے پاس بھوڑے رام مندر کی ایکسکلوزیو جانکاری ہے ہماری ٹیم نے ان آرکیٹیکٹ سے بھی بات کی ہے جنہیں رام مندر کا ڈیزائن بنانے کا سو بھاگی ملا ہے انہوں نے پہلے اور اب کے مندر کی ڈیزائن میں ہوئے بدلاو کی ایک ایک جانکاری ہم سے ساجہ کی اس بھوڑے رام مندر میں اب پانچ مندر بنا جائیں گے پہلے اس میں صرف دو ہی مندر بنانے کی تیاری تھی یہ پلان میں دیکھے تو ہم نے آگے اتر دشا میں ایک یہ مندر بڑھایا جو میں ہمیں دکھا رہا ہوں دکشن دشا میں بھی ایک مندر بڑھایا گیا اور آگے پروہ دشا میں بھی ایک اور مندر بڑھایا گیا تو تین مندر بڑھانے سے تھوڑے یاتریکو کا فلو جو ملک جو ہزاروں کی سنگیں اب لاکھوں کی سنگیں بڑھیں گے تو ان کو یاتریکو کو بھگوان کے لام نللا کے اور بھگوان رام کے درشن آرام سے ہو جائی تکلیف نہ ہو اس لیے تھوڑا یہ بھی ستارک بڑھایا گیا مندر کی ڈیزائن میں کئی اہم بدلاب کیے گئے ہیں پانچ منڈب بنا جائیں گے اسی حساب سے مندر کی لمبائی اور چوڑائی کو بھی بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے پہلے مندر کی لمبائی دو سو ارسٹھ دشملوں پانچ فیٹ تے تھی نئے ڈیزائن کے مطابق اب لمبائی کو بڑھا کر تین سو ساٹھ فیٹ کر دیا گیا ہے وہیں اس کی اوچائی پہلے ایک سو اٹھائیس فیٹ تھی اب اوچائی کو ایک سو ایک سٹھ فیٹ کر دیا گیا ہے جبکہ مندر کی چوڑائی جو پہلے ایک سو چالیس فیٹ تھی اب اسے دو سو پہنٹیس فیٹ کر دیا گیا ہے ہمیں تھوڑی مندر کی آئٹ بنائیں بھی آوستکتہ پڑ گئی تو پہلے جو دو منجل کا مندر بنائیا تھا اب ہم نے تین منجل کر کے اب تین منجل بنا کے پھر اس کے پرشکر بن کے ہم مندر کو اس کی بھویتہ بنانے کے لیے بنایا گیا بدلاؤ کی اسی کڑی میں مندر کا آکار بھی بدل گیا ہے پہلے رام مندر قریب ایک اکڑ میں بننا پرستاویت تھا لیکن آکار میں بدلاؤ کے بعد اسے دوگنی زمین پر بنائے جائے گا ایسا ہے مندر یہ ہمارا مندر پہلے ہمارا جو مندر تھا وہ تھا ایک اکڑ کا مندر جو جب چھوٹا تھا اب یہ مندر خالی نیچ مندر 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 ہو جائے گا دو ایک اکڑ کے اندر نئے ڈیزائن میں گرب گرہ زمین سے سترہ فیٹ اوپر بنے گا یہ مندر کے پہلے تل پر ہوگا دوسرے تل پر رام للا کا دربار ہوگا یہ دو منزلیں ہی بھکتوں کے لیے کھلی رہیں گی تیسری منزل پر عام لوگوں کی آواجا ہی نہیں رہے گی بھگوان رام للا کی یہ دیکھیں یہاں سے پرویش کریں گے یہاں بھی لوگ کرتن کریں گے بیٹھیں گے یہاں سے یاتری جائیں گے یہاں بھی لوگ بیٹھیں گے یہاں سے روڈ لگائی جائے گی لوگ یہاں اندر آئیں گے یہاں سب کرتن یا ویٹنگ ایریا ہوگا ملہب ہم کرتن پر سے ویٹنگ نہیں پر سکتے آگے آئیں گے یہ یہاں گھڑ مندب ہے یہ مندب بند رہے گا یہاں لوگ آرام سے مالا گنا بھنجن کرنا ملہب سامن یان کرنا جیسی اور سب سے بڑی خاصیت یہ کہ رام مندر دوسرے مندروں سے بلکل الالغ ہوگا اس کا سوروپ منتر مقد کرنے والا ہوگا مندر کے اندر گرب گرہ کی پرکرما کے لیے بشیش کوریڈور ہوگا پریسر میں الگ سے پرکرما کا بھی انتظام ہوگا جو اب پانچ تاریخ کو اس کا بھومی پوجن ہونا ہے ساتھ ہی جو اس کے آرکیٹیک ہے نکھل بھائی سومپورا ان کی کئی میٹنگز بھی ہوئی ہے کمیٹی کے ساتھ اور فائنل جو نقشہ تیار ہوا ہے مندر میں بدلاؤ کے بعد وہ کچھ اس طریقے کا نقشہ تیار ہوا ہے اور مندر جو ہے وہ اس طریقے کا بن کر تیار ہوگا کامرمن اجوالوزا کے ساتھ گوپی گھانگر اہمد آباد آج تک ایوڈیا میں راممندر کے لیے پانچ اگست کو بھومی پوجن ہونے جا رہا ہے سادو سنتوں سے لے کر وہ تمام لوگ اتصاہت ہیں جنہوں نے مندر آندولن میں حصہ لیا تھا امہ بھارتی بھی بی جے پی کی نیتا انہی میں سے ایک ہے امہ بھارتی سے ایکسکلوسف باتشیت کی ہے ہمارے سمواد داتا اشک سنگل امہ بھارتی جی پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کیا پانچ اگست دو ہجار بیس کو آپ ایودھا میں موجود ہوں گی جس دن بھومی پوجن ہوگا جس سمیہ پر اور جس حالات میں کورونا کے سمیہ پر یہ بھومی پوجن کا کارکم سمپن ہونا ہے اس میں کتنے لوگ وہاں پر اپسٹت ہو سکیں گے یہ ساری باتیں مجھے لگتا ہے کہ پی ایمو اور رام جنم بھومی نیاز سے جڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کی انسار مجھے بھی سوچنا ملے گی تو میں تو عوشہ جاؤں گی کیونکہ میں تو جان کی باجی لگائے ہوگی تھی اپنے آپ کو مطلب اپنا بلیدان دینے کے لئے تیار تھی اور میں اس ابھیان کے ساتھ لگ بک بیس سال جوڑی رہی پانچ شتابدیوں سے چلا آئے آندولن تھا ابھیان تھا اور اس میں پوری دنیا کے لگ بک ڈیڑھ عرب لوگ یعنی ایک سو چالیس کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو بھارت کے ہیں آگیا کے بعد پورے دیش باسیوں نے جس ایک راستہ کے ساتھ اس کو سویکار کیا ہے اپنے آپ میں ایک انوکھا ادھارن بنا اور اس لئے ہمارے لئے تو جیون کا ایک ایسا رومانچ کاری کشن ہے کہ میں جہاں بھی ہوں گی مجھے اتنی ہی خوشی ہونی ہے میں وہاں ہوں گی تب بھی اور میں یہاں جب بیٹھی ہوں تب بھی مجھے اتنی ہی خوشی ہونی ہے میرے لئے اس سے اچھا کشن کوئی نہیں ہو سکتا اس کے بعد اگر میں جیوت نہ بھی رہوں بھگوان مجھے اٹھا لے لے جائے تب بھی میں پرسندتہ سے چلی جاؤں گی کیونکہ جیون کا یہ کاری ہے سمپورن ہو گیا اوما بھارتی جی ابھی آپ کو نیوتا نہیں ملایا وہاں کا بھومی پوزن کا ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کورونا کی شتیتیوں کو دیکھتے ہوئے کتنے لوگ وہاں رہ سکتے ہیں سپورٹ کے اوپر یہ ساری باتیں تہیک سوشل ڈسٹینسنگ اور سپسیدوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو اس لئے ابھی بن رہا ہوگا اور میں اس بات کو لے کے آپ یقین کرئے میں صح بول رہی ہوں میرے مند میں ایک بھی پل کے لئے دھیان نہیں آ رہا ہے کہ میں وہاں ہوں کی نہیں یا ہوں گی کی نہیں میرے مند میں یہی پرسندتہ ہے پرسندتہ کا چرموت کرش ہے میرے اندر کہ ہم بھو ارام مندر کے نرمان کی تیاری کر رہے ہیں اور پورا دیش سپریم کورٹ کے نرڈے کو ایک مت ہو کے سویکار کر چکا ہے یہ میرے لئے بہت بہوچکی کرنے والی بات ہے اس لئے میں تو اس احسر کا لاب اٹھاؤں گی اور دیش کے ان راجنیتک دلوں سے انروت کروں گی جو ہمارے ویروہدی کہلاتے ہیں جو راجنیتک دل ہمارے بیپکش کہلاتے ہیں کہ کرپیاں ماحول مت خراب کریے چاہے شرط پمار جی ہوں چاہے راحل گاندی جی ہوں اور جتنے آنند کے ساتھ ہی ہو رہا ہے جیسے سومنات کے بھوے مندر کا نرمان ہوا تھا اسی پرکار سے یہ ہو رہا ہے اس کو ہونے دیجئے آنند کے ساتھ امہ بھارتی جی آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مندر بھوے رامندر کا نرمان ہوئے یہ سب سے بڑا آپ کا سپنا ہے آپ چاہتی ہیں تو آگے کیا یہ کہا کرتے تھے آپ ہی لوگ آیودیا تو جھاکی ہے مثورا کاشی باقی ہے تو اب آگے کیا ہوگا کیا آگے مثورا کاشی کی بات ہوگی ایک سنسدنے ایک پوجہ اشتھلی ویدیعک پاریت ہو چکا ہے جس میں یہ ہوا ہے کہ جو 1947 کے جو حالات تھے دھارمک اشتھلوں کے ان کو برکارہ رکھا جائے جس میں رام جنم مومی نہیں شامل ہے تو اس لیے ابھی ہم اسی پر فوکس کریں گے اور ابھی ہم اسی پر بات کریں گے یہ سچائی ہے کہ مثورا اور کاشی کے بارے میں مہا منع مالویہ جی کی اپستیتی میں ایک قرار ہوا تھا اب اس قرار کے بارے میں ابھی بلکل بھی چرچہ کرنا ٹھیک نہیں ہے ابھی تو میں یہ کی بات چاہتی ہوں کہ پورے دیش کے لوگ ایک جو ٹھوکر کے جس پرکار سے رام مندر کے نرمان کے نرڈائے کو ماننی ہے سپریم کورٹ کے نرڈائے کو سویکار کیے ہیں ہندو اور مسلمان ایک جو ٹھوکر کے اور جو ایک رستہ کا واتہ اور بنا ایک آتما تا کا واتہ ویسا ہی باتہ اور آگے بنا رہے ابھی ایک سماچار آ رہا تھا ارشوک جی ٹی وی پر کی یہ مہورت کی بات آئی ہے آپ شاید اس کو سوال کے روپ میں کرنے والے ہوں گے میں پہلے ہی جواب دیئے دیتی ہوں رام کے نام کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی رام کا نام لیجیے اور رام کا کام کریے تو آپ کو کوئی مہورت نہیں دیکھنا اس لیے اس میں مہورت کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اب جلدی نرمان کا کاریہ شروع ہو کیونکہ کورونا کے کاریل کی وجہ سے جو چیز بہت پہلے شروع ہو جانی تھی وہ شروع ہو نہیں پائی تو اس لیے انصام میں ہم نہ پڑیں اور میں سب لوگوں سے انروت کروں گے میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ میں آپ کے مادھیم کا اپیوک کر رہی ہوں اس بات کے لیے امہ بھارتی بھومی پوجن کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو اس میں پولٹکس بھی شروع ہو گئی ہے شرط پوار ہو شترگن سینہ ہو جو آپ کی بی جے پی سے جڑے رہے ہیں یا دکھو جے سنگو سب نے کہا کہ بھومی پوجن اتنا جروری نہیں ہے باقی مددوں کو کرونا کیا بھاگ جائے گا بھومی پوجن کرنے سے کیا آرثک حالات جو وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ پرائیٹی رکھنی چاہیے ماننیے کوٹ نے یہ کہا تھا کہ تین مہینے کے اندر مطلب ایک سمیتی بن جائے اور جمین لے لی جائے اب مندر کے نرمان کی تیاری کے لیے جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ کرونا میں لگنے والے لوگ نہیں ہیں جیسے کی کاریگر ہیں انجینئر ہیں یا وہ کمپنیاں ہیں جو کنسٹرکشن کریں گی کرونا میں لگے ہوئے یودھا الگ ہیں اور پردھان منطری جی وہاں صرف دو گھنٹے کے لیے جائیں گے جو شرط پمار جی نے کہا جو دکھو جے سنگی نے کہا وہ میں نے سنا اور مجھے آشریہ ہوا کہ جسے رام مندر کے نرمان کے لیے پورا بشو بات جو رہا ہے اس کے لیے بھارت کے پردھان منطری اگر دو گھنٹے کے لیے چلے جائیں گے تو اس سے کرونا پہ کیا حاصل پڑے گا کرونا کے لیے تو لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں جن کو کام میں لگا ہونا ہے ان میں سے ایک بھی وہاں نہیں ہوگا جس کو کرونا کے کام پہ ہونا ہے وہ تو وہاں ایک بھی نہیں ہوگا ایک بھی بیکتی وہاں اپستیت نہیں ہوگا دستگ میں آج کے لیے بس اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک